سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیشن کے لئے 03265590305 پہ رابطہ کریں آج ہمارا ٹاپک ہے نروس کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن جس میں ہم نروس سسٹم انوال کرتے ہیں نیورونز کا انوالمنٹ ہوتی ہے نروس کوارڈینیشن میں اب سٹرکچر آف نروس سسٹم اس کو ہم نیورولوجی کہتے ہیں یہ نیورولوجی کی ڈیفینیشن ہے اب نیورونز کیا ہوتی ہے نیورونز کی ابیلٹی ہوتی ہے جو جنریٹ اور کنڈکٹ کرتے ہیں نروو ایمپلس فروم ریسپٹر سے لے کر ایفیکٹر تک ریسپونس کے لئے نیورونز کا کام ہوتا ہے نروو ایمپلس جنریٹ کرنا اب اس کے تین بیسی کمپوننٹ ہیں نمبر ون ریسپٹرز نیورونز اور ایفیکٹرز اب ریسپٹرز کون سے ہوتے ہیں جو سٹیم لائے ریسیو کرتے ہیں اور یہ ٹرانڈیوسر کے طور پر کام کرتے ہیں بجا کیا ہوتی ہے ٹران ڈیوسرز کی طور پر کام کرنے میں کیونکہ یہ ایک فارم آف انرجی کو دوسری فارم میں کنورٹ کرتے ہیں جس طرح لائٹ انرجی اگر ہمارے آنکھون پڑھ رہے ہیں تو اس کو الیکٹرکل سگنل میں کنورٹ کریں گے تاکہ وہ برین میں ہمارا میسی پہنچا ہے نیورونز نیوروگلیال سیلز ہوتے ہیں وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں اور ایفیکٹرز جو ریسپونڈ کرتے ہیں سیمولائی کو جو کمنگ فروم سینٹرل نروس سسٹرم سے آ رہی ہوتی ہے اب نیورونز کی بات کریں تو یہ سٹرکچر پرس فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹرم اس نون ایس نیورون اب یہاں پہ نیوروگلیال سیلز ہوتے ہیں جو کہ فیفٹی پرسنٹ آف دا نیورونز ہوتے ہیں یہ پروٹیکشن کاز کرتے ہیں اور جب بھی کوئی کینسر بین کینسر ہوتا ہے تو نیوروگلیال سیلز کی انکنٹرول ڈیوی این کی وجہ سے ہوتا ہے تو کینسر ٹیکس پلیز دیو ٹو نیوروگلیال سیلز ہو گیا دیر آر تھری بیس پرسنٹ ہو گیا اس کی بات کریں تو نمبر ونیس سیل بوڈی سیل بوڈی کیا ہے کہ یہ اس میں ایک سنگل سینٹرل نیوکلیس ہوتا ہے سیل بوڈی میں اس کے علاوہ نیزل گرینیوز موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سارکولیما یہ سیل بوڈی کو نام دیے جاتا ہے ڈینڈرائٹس کی بات کریں تو یہ شورٹ اینڈ تین ہوتے ہیں ڈینڈرائٹس جو ہائیلی برانچڈ ہوتے ہیں ڈینڈرائٹس اور یہ کہہ رہی امپلس چورڈ سیل بوڈی سیل بوڈی کی طرف یہ امپلس لے جاتے ہیں تاکہ میسے جا کے پہنچائے جائے ایک زون کی بات کریں دیزار تھک اینڈ لانگ ان میں ڈیفرنس یاد رکھ لیں دیزار فیو فروم فیو میلی میٹر ٹو ون میٹر ان لین یہ میلی میٹر سے لے کر ایک میٹر تک جاتے ہیں لانگ ہوتے ہیں اور یہ جorient کرتے ہیں اوو فروم سیل بوڈی سیل بوڈی سے اوے میسیج پہنچاتے ہیں اب مائلن شیت کی بات کریں مائلن شیت یہ ایک لیپیڈ لیئر ہوتی ہے ایک زون کے اوپر بیسکلی اب گیش دور کے اوپر یہ مائلین شیست لیئر ہوتی ہے ایک زون کہہ سکتے ہوں تو میڈ اپ بس سپنگو میلین یہ سپنگو میلین سے مل کر بنی ہوتی ہے سپنگو میلین ایک لیپیڈ ہے تو مائل سیل کی بات کریں یہ وہ سیل ہوتے ہیں مطلب یہ پیریفرل نروس سسٹرم میں موجود ہوتے ہیں ہمارے جو سپائنل کوڈ والا اس کے علاوہ والا دوسرا حصہ ہے جو وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں یہ ایک زون ہوتے ہیں جو کیریڈ بائی شیوان سیل ہو گیا اس کے اوپر یہ شیوان سیل کیا ہے کہ ایک زون کے اوپر موجود ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ایک زن جوٹے ہیں ہوتے ہیں شیوان سیل سے ایک زون سے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ müیلنشیت ہوتی ہے جس وجہ سےیے ایک زن ہوتے ہیں schema کی وجہ سے analyse iş اب نو مائعن Strawberry جو وہ دو نیورون جو دو ایک زون کے درمیان ہوتے ہیں Ont하는데 ان کو نیل سیل کہا جاتا ہے اب یہ بیک سٹرکچر ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈینڈرائیڈز ہیں یہ ہائیلی برانچ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ ایمپلس کیری کریں گے توورز سیل بوڈی ہے سیل بوڈی ہے اس کی طرح ایمپلس کیری کریں گے سیل بوڈی اب یہ بہت سٹرکچر ہے اس میں ایک زون دکھایا ہوئی ہے اور یہ اوپر جو لپیڈ لیئر ہے مائلن سیتا اور اندر شیوان سیل یہ والی جو شیوان سیل ہیں اب یہ جو پوائنٹ ہے نا بیٹوین ٹو شیوان سیل کے درمیان یہ خالی جگہ جو ہے اس کو نوڈ آف رینیور کہتے ہیں یہاں پہ ایمپلس اس طرح ٹرابل کرتی ہے یہاں سے لے کر پہلے ادھر آئے گی پھر آگے اس طرح ٹرابل ہوگی نیورون کی ٹائپس کی بات کریں تو یہاں تھری فنکسنا ٹائپس نمبر ون سینسری نمبر ٹو موٹر اینڈ نمبر ٹی انٹر نیورون سینسری نیورون بیچitz امپلس کنڈکٹ سینسر نیورون سینسور نیورونuit سینس نے کنڈکڈ کرتے ہیں موٹر نیورون کیا ہتے ہیں اس سینسری نیورون مطلب مصل یہ گلنٹس طرف کنڈکٹ کرتے ہیں انٹر نیورون کی بات کریں یہ انٹائرلی موجود ہوتے ہیں سینٹرل نورس سسٹم کے اندر زیادہ سارے ہیں دا ایکزون اس کا جو ایکزون ہوتا ہے وہ تین ہوتا ہے اور نون مائلنیٹری بیاد رکھنے والا پوائنٹ ہے جو ہے ایمپورٹنٹ ہے ایکزون اس تین اینڈ نون مائلنیٹری اب ہم بات کرتے ہیں نروی امپلس کی نروی امپلس ایک ویو افلیکٹر کیمکل چینج جائے ڈیر ٹریول لانگ لینٹھ او نیورون لینٹھ او نیورون ٹریول کرتی ہے اب جو اس کی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ گراف ہے یہ بڑا کنفیون والا ہے اس کو سمجھتے ہیں آج اب دیکھیں یہ جو پوائنٹ بتایا ہو ہے آپ اسی طرح سمجھیں ریسٹک پوائنٹ ہے مطلب یہاں پہ کوئی پوٹینشل ٹریول نہیں ہوگی کوئی بھی امپلس نہیں جنرلیٹ ہوگی ریسٹک مومیورین پوٹینشل مائنس سیونٹی میلی وولٹ ہوتی ہے اسے ایم سیوز آپ دیکھتے رہیں یہاں پہ اس کو پولرائیز شیٹ ریسٹک پوٹینشل یا مائنس سیونٹی میلی وولٹ کا آجاتا ہے پہلے پوائنٹ کو اب جب بھی سوڈیوم گیٹس اوپن ہوتے ہیں جب بھی اب کنڈکشن ہونے جا رہی ہے جب بھی سوڈیوم گیٹس اوپن ہوتے ہیں سوڈیوم آنس انسائیڈ مو کرتے ہیں کنڈکشن کے لیے اس وقت دی پولرائیزشن ہو جاتی ہے سوڈیوم گیٹس جب اوپن ہوئے اب دی پولرائیز ہوئے اب سپائک پوٹینشل وہ پوٹینشل ہوتا ہے جہاں پہ کنڈکشن ہوتی ہے یہ فیفٹی میلی وولٹ پوٹینشل ہے جہاں پہ ناری ایمپلس جہاں پہ ایکشن پوٹینشل ہوتا ہے یہ آپ جہاں رکھیں اس طرح اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں سوڈیوم گیٹس کلوز ہو جاتے ہیں کنڈکشن گیٹ ہو بہتے ہیں اور پٹیشم می رانی آوٹ سائیڈ آوٹ سائیڈ مو کرنا لگ جاتے ہیں اسئیoro کہتے ہیں پڑیوpt آن وڈ شروعان اسکو ہائیپر پولرائیزشن کیا جاتے ہیں آپ کیوں کہ جاتے ہیں یہاں پہ پوٹینٹ س mi مہئر نکل جاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ نکل ہے آپ کے cousins پوائنٹ ہے اب کنڈکشن بیسیکلی ون میلی سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے جو ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے صرف ون میلی سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے اب جو سٹیپ ٹو سے سٹیپ فائیو تک ہیں یہ ٹو تو تھری میلی سیکنڈ لیتے ہیں یہ اس کا بیسیک گراف سر سمجھانے کوشش کی ہے اب ہم بات کریں سپیڈ آف نر ایمپلس انکریز کس طرح ہوتی ہے مائلنیشن مائلنیٹر شیت موجودہ سپیڈ ایمپلس زیادہ ہوگی موربوریٹر چیف مہتہی ہے FLIPID زیادہ ہوگی جنر ایمپلس دن اور جس طرح جس طرح ہے اگر میلنیٹر نیرو مہروضی سے مجھے ٹو سکیڈ od 3 sauce میلی میٹر پار نہیں Hessen لیٹ ہو ٹو سکی ون 2 3 میٹر پار سیکنڈ ہوگی اب سٹیپٹ ہے ہم سے جو سپیڈال ایمپلس نھی ہو جاتی ہے ویکنрез 50 ۱۰۟ چھے ٹابس کیمکل ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں ایک زون انڈیگ آف نیورون ایڈ سائن ایپس کے اوپر یہ کیمکل جو ہوتے ہیں یہ دو طرح ہوتے ہیں ایک سائٹیٹری نیورو ٹرانس میٹر جو انکریز کرتے ہیں سوڈیوں کی پرمیابیلیٹی مطلب یہاں پہ کنڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی اگزامپل ایسی ڈائیل بلائن جو کہ آؤٹسائیڈ سینٹرل نیورو سسٹرم موجود ہوتا ہے بائی جنہی کمائن زمائن ایسی ڈس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنیفرین اور اپنیفرین جو کہ انکریز ہرٹریٹ کو انکریز کرتی ہے سراتونین اور ڈوپامین ایفیکٹ سلیپ موڈ اٹینشن جب بھی آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہو تو سراتونین اور ڈوپامین سکریٹ ہوتا ہیں ڈوپامین بیسیکلی آپ کو سکون دینے کے لیے ریلیز ہوتا ہے اب بات کریں انہیبیٹری نیورو ٹرانس میٹر کی تو یہ ڈکریز کرتے ہیں یہ سوڈیوم کی پرمیابیلیٹی کم کر دیں مطلب یہاں پہ کنڈکشن نہیں ہو رہی ہو لیکن ایک بات جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو تھریشورٹ سیمولائی وہ ریز ہو جاتا ہے کچھ کنفیون آتی ہے کہ اب اس وجہ سے یہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر جو تھریشورٹ سیمولائی وہ ریز ہو جاتی ہے پوائنٹ یاد رکھنا آپ نے اس کی اگزامپل ہیں گابا گیما اینڈورفن 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 یہ پولی پیپٹائیڈ ہے پیپٹائیڈ ہے جو ایک نیورو ٹرانس میٹر اور ہارمون کی طور پر ایک کرتا ہے یہ کام کیا کہ پرسپشن آف پین کو کام کرتا ہے ریفلیکس آر کی بات کریں تو یہ ایمیڈی ایٹ اوٹومیٹک ریسپانس دیر آر ٹو ٹو ٹایپس آف فر ریفلیکس ایکشن ریفلیکس آر ایک مونو سائٹو پر ریفلیکس ہیں پولی سائیں ایپٹک ری؟ مونو سائن ایپٹک یون یونین اور اس embol ہوتی ہے اسر ایزامپل ہیں نیچر کیاک بھی ٹو ٹوٹنا ہے اسر طور پر پوبی ٹریفلیکس میں لوپی آر ہومون سائن ایپٹک ریفلیکس میں ریفلیکس میں الشباب موگ کرتا ہے یہ مور دن سائن اپ اس میں ہیں یہ مول ہوتی ہیں پولی سے بھی مورperson وہن سائن اِپس دہل یہ آج کا ٹوپک